اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیعا وجعلا لکم السمعا والابسارا والافعدتا لعلكم تشکرون صلوات عزیزان محترم اس معزز اجتماع کے لئے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سولوہ سورہ ہے اور یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے خدا کے دیکھو یہ لہجہ اگر آیت کا لہجہ سمجھ میں آ گیا تو یہ لہجہ خود بتلائے گا کہ یہ کلام خدا کا ہے آیت کا لہجہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا دیکھ رہے ہیں نو لہجہ قرآن مجید کا اس کیفیت میں تمہیں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کان دیئے دیکھو اگر یہ میسیج پہنچا تو پھر تمہید یہی سے آگے بڑھ جائے گی کہ یہاں ذکر ہے بطنِ مادر سے لانے کا سورہِ علق میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربکا لذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربکا لأکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم اقرآ بسم ربکا لذی خلق حبیب پڑھ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا پڑھ حبیب پڑھ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا بھائی عجیب محلے فکر ہے بڑا چھوٹا بچہ میں نے سامنے بیٹھا ہے بہت چھوٹا بچہ ہے اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو یہ مطالبہ معقول ہے نہ معقول معقول ہے نا بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا لیکن اگر میں اس بچے لکھوں کہ بیٹے ہوا میں اُل جا تو یہ سارا مجھا مری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا کہاں کیسے جو کام کر نہیں سکتا وہ کہاں کیسے تو اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کرنے بارہ کر سکے اقرام حبیب پڑھو اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھے گا کہلے مرحل ہے فکر ہے تو وہاں گفتگو کی اس سورہ اقرام میں اور دوسرے مقامات کے اوپر خالقیت پر گفتگو کی اور اب یہاں کہنا جائے صرف پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے میں تمہیں بطن مادر سے خانے پیدر تک پہنچاتا ہوں ماں کے پیڑ سے نکالا باپ کے گھر میں پہنچا دیا بھئی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدم پر ارس کروں کہ دیکھو ایک ہے حاکم جو حکم دے ایک ہے محکوم جو حکم مانے جو جس گھر میں پیدا ہوگا بھئی عجیب مجھے لیں فکریں جو جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کے مالک کی بات مانے گا یا نہیں یعنی ہر بیٹا ہر بیٹا اپنے باپ کا محکوم ہے اسی لیے محمد کی پیدای سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ محکوم نے بننے پایا عجیب محلے فکریں عجیب محلے فکریں اور ظاہر ہے کہ ان مراہل پر روکوں گا نہیں لیکن یہ جملے یہ میسیج پہنچ جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا بھئی ہر باپ حاکم ہے ہر بیٹا محکوم ہے اگر عبداللہ زندہ رہتے تو محمد کو محکوم بننا پڑتا بھئی ہائے نہیں ایسا اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے باپ کو اٹھا لیا تاکہ میرا نبی محکوم نہ بننے پایا بھئی یہاں تک آ گئے اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے پھر اسے پھر ابو تالیف کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا اپنے گھر میں پیدا کیا اب بات صحیح ہو یا غلط لیکن آج بھی رسم دنیا ہے کہ بیٹا اگر لڑکا اگر کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچپنے سے یہ سرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا یعنی عجیب مرہلہ ہے فکر ہے وزیر کے گھر میں پیدا ہوا بھئی وہ خاک ہے کچھ بھی تو نہیں لیکن چونکہ وزیر کا بیٹا ہے اترام ہو رہا ہے عالم کے گھر میں پیدا ہوا عالم کے گھر میں پیدا ہوا بھئی عجیب مرہلہ ہے اور اس مرہلے پر تمہید میں روک رہا ہوں میں اچھا عالم کے گھر میں پیدا ہو وزیر کے گھر میں پیدا ہو صدر مملکت کے گھر میں پیدا ہو بچے میں کچھ نہیں ہے ابھی تو بچہ ہے لیکن چونکہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے پچپنے سے احترام اب مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے سمجھ رہے ہو بات کو اچھا تو والاہ آخرجکم منبتونے امہادکم لا تعلمون شایع اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس زرہ برابر علم نہیں تھا پھر کیا کیا اللہ نے تمہیں کان دیے تمہیں آنکھیں دیں بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے لیکن کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں آنکھیں دیں تمہیں کان دیے تمہیں دل و دماغ دیے اچھا بھائیWow سے خم تا پانچ حواست تمہیں دیے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کانوں سے سنتے ہو زبان سے چکتے ہو بھئیہ یہ نا اچھا ہاتھوں سے چھوٹے ہو یہ جو پانچ چیزیں ہیں سننا دیکھنا چکھنا سوننا بھئی یہ چھونا یہ پانچ طاقتیں تمہیں دیئے ہیں اچھا بھائی تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو دیکھتے ہو نا آنکھ نہیں دیکھتی تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کان نہیں سنتا تم کانوں سے سنتے ہو تو توارا چھوٹا سا بوجود ایک دن بھی بسیلے کے بغیر نہ رہ سکے چھوٹا سا بوجود ایک دن بھی بغیر نہ رہ سکے پوری کائنات کو سمجھتے ہو کہ بھی بغیر زندہ ہے عجیب محلے فکر ہے اچھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کانوں سے سن رہے ہو اگر آنکھ میں خرابی ہو دیکھ نہیں سکتے اگر کان میں خرابی ہو سن نہیں سکتے تو تمہاری زندگی کی بقا اسی پر ہے کہ بھی 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 وسیلے بے عیبوں اچھا تو اب بے عیب وسیلے تمہیں عطا کیے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَفْسَارَ وَالْعَفِدَا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حادث کرو اور ہماری بارگاہ میں شکر شکر عجیب مرحلہ ہے دیکھو یہ شکر جو ہے نا اب اسے عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے اور عبادت میں تمہاری مرضی نہیں تمہاری خواہج نہیں خواہج اس کی اب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ سن لو پھر میں آگے جاؤں گا ابلیس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ڈاٹ پڑی اور جب ڈاٹ پڑی تو کہنے لگا پروازگار مجھے اس سے معذور رکھ اس کو سجدہ نہیں کروں گا معذور کر دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روح زمین کی ایک ایک بارش پر اپنے سجدے بچھا دوں گا دیکھو سجدے سے انکار نہیں ہے سجدے سے انکار نہیں ہے اسے سجدہ کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو کرنا چاہتا ہے آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جانتے ہیں پروازگار نے جواب کیا دیا پروازگار نے جواب دیا عبادتی من حیث و عرید لا من حیث و ترید عبادت وہ نہیں یہ جو توجہ ہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں عبادت وہ ہے جو میں چاہوں اب آپ سے بہتر اس مرحلے کو کون سر کرے گا دیکھو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے اب عبادت کا فلسفہ تو سمجھ میں آگیا نا بھئی یہی سبب ہے کہ یہ جتنے بھتھے خانے کعبہ میں پتھر پتھر نہیں تھے اچھا ہجارے اصدی پتھر بھنوی پتھر ہجارے اصدی پتھر سن آٹھ ہجری میں بھتھوڑوائے سن نو ہجری میں حجت الویدہ کیا یعنی آٹھ ہجری میں کھا پتھر توڑو نو ہجری میں کھا پتھر چومو تو آج پتھر چل گیا کہ پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو جب پتھر پتھر برابر نہ ہو تو انسان اور نبی کیسے برابر ہو جائے گے سمجھ رہے ہو بات میسیج پہتھ رہا ہے نا اچھا تو اب آسانی کے ساتھ ہم اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں عبادت وہ جو وہ چاہے بس سچی بات تو یہی ہے عبادت وہ جو وہ چاہے اور جو تمہاری اپنی خواہش نفس ہو اس کا نام ہے عربی میں ہوا ہوا میں یہی تو لانا تھا ہے واؤ چھوٹی یہ اس پہ کھڑا علیف ہوا ہوا کے معنی خواہش سمجھ رہے ہو نا یہ ہوا مخالف ہے عبادت کی اور عبادت مخالف ہے مقابل ہے ہوا کے اگر ہوا سمجھ میں آگئی تو پھر یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے لیکن اس لفظ ہے ہوا کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوا کے معنی سمجھ گئے بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں بھئی ہوا کے معنی انسان کے اپنی خواہش ٹھیک ہے نا من ازلمو بھئی عجیب و غریب آئے تھے ممن اتباہ ہوا ہو دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اپنی ہوا کی پیروی کرے ہیں چھوٹی ہو نا من ازلمو ممن اتباہ ہوا ہو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیروی کرے دوسری آیت حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے خدا نہیں مانتے اپنی ہوا کو خدا مانتے ہیں دو آیتیں ہو گئیں اچھا اب ہوا کے معنی خواہش اس کی جمع ہے اہوا خواہشیں ٹھیک سننا سورہ جاسیہ پہتالیس سورہ قرآن کا اور اس سورے کی اٹھارہی آیت اہوا یہ اہوا اگر سمجھ میں آ گیا پھر میں آگے جاؤں گا ہوا اور اہوا کہنے لگا سمجھ جالناکہ علی شریعت من الامر بھئی اس آیت کو حوالہ میں نے اتنی دیا کہ اس آیت کو ترجمہ کے ساتھ دوبارہ پھر دیکھ لینا ہومورک کرنا سمجھ جالناکہ علی شریعت من الامر حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے فَتْتَبِحَا اتباع کرو پیروی کرو شریعت کی وَلَا تَتْتَبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ اَحْوَاءَ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور خوادار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو دیکھو دو برابر کے جملے ہیں پیروی ہو شریعت کی پیروی ہو شریعت کی پیروی نہ ہو جاہلوں کی جدہ شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا جدہ جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی بہت توجہ رہے ہیں فَلَا تَتْتَبِحَا اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اب ہم یہاں تک تو آگئے نا تو ہوا کی جمع احواء ایک آیت اور سنتے جاؤ پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا لَو اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَحْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِسْ سَمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اگر حق لوگوں کی احواء کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے حق خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق گردن دے سکتا ہے بھائیہ تو نہیں کر سکتا اگر تم نے اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی ہوا کو توڑ دیا تو تم اللہ کے بندے سچ سچے ہو اگر توڑ نہ سکے خواہشوں کے گردہ پہ پھرد گئے تو تم سچے بندے نہیں ہو اللہ کے تو اب ہوا کو توڑوانے بوا ہے جو خود ہوا سے دور ہو ہدایت کے لیے بوا ہے جو ہوا سے دور ہو اسی لیے میرے نبی کے لیے ہوا دی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا ان ہوا اللہ وَحِيُنْ يُوحَا یہ میرا محمد اپنی ہوا سے بات بھی نہیں کرتا جو کہتا ہے وہ وَحِيَ الْحِي بھا یہ ہے مرحلے فکر جہاں آپ میں سننے والوں کو روکوں گا میرے نبی کی زمانے متحر سے جو جملہ نکلے وہ وَحِيَ الْحِي ہے یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی کوئی ذاتی لائف خدا کی قسم نہیں ہے بھای میں کیا کروں میری مجبوری ہے کہ میں اب مقام رسالت تک آیا ہوں تو چند آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ سورہ سورہ نیسا قرآن مجید کا چوتھا سورہ آیت کا عشان 65 فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُوْحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّا لَا يَجَدُو فِي أَنفُسَهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَائِدْ وَيُوْسَلِّمُوا تَسْلِيمَا حبیب تیرے اللہ کی قسم یہ تیور تو دیکھنا آیت کے آیت کے تیور کو دیکھنا حبیب تیرے اللہ کی قسم اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تیرے اللہ کی قسم لَا يُوْمِنُونَ یہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں جاؤ حوالہ دے دیا ہے اور ترجمہ دیکھنا ترجمہ دیکھنا ہے ایسای مبارکہ کا لَا يُوْمِنُونَ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہیں حتی یُوْحَقِ مُوْقَ فِي مَا شَجَرَا بَيْنَهُمْ یہ اس وقت مومن بنیں گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں تُس سے فیصلہ کروائیں سن رہے ہو مومن کب بنوگے فقط محمد رسول اللہ کہنے سے مومن نہیں بنوگے آپس میں جھگڑا ہو جائے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تُم فیصلہ کرواؤ فیصلہ کرواؤ رسول سے سمم اچھا فیصلہ کروالینا بھی کافی نہیں ہے سمم لَا يَجَدُ فِي أَنفُسَهِمْ حَرَجَنْ مِمَّا قَزَائِتْ یہ بھی کافی نہیں ہے فیصلہ کروائیں اور پھر فیصلے پر تیرے فیصلے پر کھولے دل سے راضی ہو جائیں اعتراض نہ کریں کہ اسے کیوں چاہتا ہے مجھے کیوں نہیں چاہتا سمجھ رہے ہو دل میں یہ شباہ نہ آئے کہ اسے عالم دے دیا ہمیں عالم کیوں نہیں دیا تیرے فیصلے پر کھولے دل سے راضی ہو جائیں عجیب مرحلہ فکر ہے عجیب مرحلہ فکر ہے اچھا بھائی تو آگے چلتے چلو وَيُوْسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اور تیری بارگاہ میں سرِ تَسْلِيم کو خم کر دیں خدا کی قسم اس جملے کے ویٹ کو محسوس کرو يُوْسَلِّمُوا تَسْلِيمَ تیری بارگاہ میں اپنے سرِ تَسْلِيم کو خم کر دیں خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم یہ قرآن کے پیغامات ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا بڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہا ہوں بھائی آیتوں سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو بھائی بتلاو کافی ہے یا نہیں کتاب کتاب کافی ہے یا نہیں جب کتاب کافی ہے تو سنتے جلو سورہ بزمیل میں آوازی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شاہدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرَوْنَا رَسُولًا حبیب ہم نے بھائی توجہ رہے ہم نے تجھے موسیٰ جیسا رسول بنایا خطاب عربوں سے ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فیرون کے پاس بھیجا تھا یہ سورہ مزمیل ہے یہ سورہ مزمیل ہے اور اب سورہ مائدہ پانچمہ سورہ قرآن کا فَقَائِفَا اِذَا جَعْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتِن بِشَهِدٍ وَجَعْنَا بِكَالَ حَاولَائِ شَهِدَا حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنائیں گے قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے یعنی میرا میرا محمد آدم کا گواہ نو کا گواہ ابراہیم کا گواہ موسیٰ کا گواہ جو آدم کو دیکھے نو کو دیکھے ابراہیم کو دیکھے تو نبیوں کو تو یقین ہے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا تھا اب ملہ کو یقین نہ ہو تمہیں کیا کرو پہنچا پہنچا قرآن کے میسیج کو ان کلمہ پڑھنے والوں تک پہنچا جن کا کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے ہر سنیچے نہیں اترا قرآن کا میسیج پہنچا وہ سورہ مزمیل یہ سورہ مائدہ اور اب سورہ بھئی عجیب و غریب آئے تھے